موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائس اف لاہور اور میں ہوں ریاض حسین ناظرین پروگرام ہے زیر زبر ایپیسوڈ ون پاکستان کی قومی سمبلی نے حال ہی میں ایک قانون پاس کیا جس کا نام ہے ٹرانس جنڈر ایکٹ اس قانون پر اس ایکٹ پر بڑی بیسے ہو رہی ہیں بڑی بات چیت ہو رہی ہے تو ناظرین آج ہم اس پہ بات کریں گے میں اپنی گفتگوں کو زیادہ آسانی کی ساتھ اور زیادہ جامع انداز میں آپ تک پہنچانے کے لیے دو عصوں میں اپنی گفتگوں کو تسریم کر رہا ہوں پہلے عصے میں ہم اس ایکٹ کے نمائی خد و خال کا جائزہ لیں گے جبکہ دوسرے عصے میں اس ایکٹ پر ہونے والی تنقید کا تنقید اجازہ لیں گے تو ناظرین یہ ایکٹ گیارہ صفحات پر مشتمل ہے سات اس کے چیپٹرز ہیں اور اکیس اس کے سیکشن ہیں یہ دو ہزار اٹھارہ میں جب مسلم لیگ نون کے وزیر آزم تھے شاہد خاکان عباسی ان کی اسملی میں اس قانون کو پیش کیا گیا تھا جہاں دیگر پارلیمنٹیرین اس قانون کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں اور انہوں نے اس کے لیے کام کیا اور ان کی خواہش تھی کہ یہ قانون پاس ہو جائے وہیں پی ٹی آئی کی جو اہم لیڈر شیری مزاری جو ہیں وہ بھی ان کا بھی بڑا اس قانون میں اس قانون کو پاس کرانے میں بڑا رول ہے یہ شیری مزاری عمران خان کی کبینہ میں ہیومر رائٹس کی منسٹر تھی تو ناظرین اس قانون کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خاجہ سراؤں کے حقوق کو تحفظ دیا جائے ان کی حقوق کے تحفظ کو یقین نہیں بنایا جائے اور یہ جو خاجہ سراؤں کے جو حقوق ہیں ان کو ایک انسانی حقوق کے طور پر دیکھا لیا ہے اس ایکٹ کے تحت خاجہ سراؤں کو تعلیم صحت کاروبار ملازمت کہیں بھی ان کے ساتھ انتیازی سلوک رواد نہیں رکھا جائے گا اس ایکٹ کے تحت خاجہ سراؤں کو تعلیمی داروں میں سیت منت سرگرمیاں جتنی بھی ہوتی ہیں غیرنسابی سرگرمیوں میں یا تفریحی سرگرمیوں میں ان کے ساتھ انتیازی سلوک رواد نہیں رکھا جائے گا ان کے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کو یقین نہیں بنانے کی بات کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ شناختی کارڈ کا ان کو حق کا سلحہ جیسے کہ وہ پہلے بھی ہے وہ ووٹ ڈال سکیں گے الیکشن میں کھڑے ہو سکیں گے ووٹ لے بھی سکیں گے اس ایکٹ میں سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جائداد میں حصہ ملے گا جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پر ان کو جائداد کے حصے سے محروم کر دیا جاتا ہے اب حصہ ملنے کا طریقے کار کیا وہ یہ ہے کہ جو ٹرانس جنڈر میل ہیں یعنی جو اپنے آپ کو زیادہ یا ہمیں وہ زیادہ میل محسوس ہوتے ہیں مرد محسوس ہوتے ہیں تو ان کو مرد خیال کیا جائے گا تصور کیا جائے گا اور جو ٹرانس جنڈر فی میل ہیں جن ایک غالب جو خصوصیات ہیں یعنی خواتین والی ہیں تو ان کو خواتین یا عورتیں خیال کیا جائے گا اور جو قانونی وراثت ہے جو اسلامی جو قانونی وراثت ہے وہ جو طریقہ تیہ کیا گیا ہے جو حصہ تیہ کیا گیا ہے کہ خواتین کا اتنا حصہ ہے مردوں کا اتنا حصہ ہے تو اس کے مطابق وہ جیداد میں حصہ لینے کے اہل ہوں گے ان کی جیلیں لگ ہوں گی ان کے قید خانے لگ ہوں گے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے لیے لہتا جو ہے نا وہ وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹوٹ بنایا جائیں گے جہاں ان کو فنی تعلیم بھی جائے گی تاکہ ان کے لیے روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع مل سکیں اور وہ ایکنومیکلی یا معاشی اتبار سے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر سکیں اس کے ساتھ یہ کہ چھوٹے موٹے کاروبار کرنے کے لیے خاجہ سراؤں کو حکومت کرزے بھی فرام کرے گے ان کو کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ جنسی طور پہ حراسط نہیں کیا جائے گا ان کے والدین یا کوئی اور شخص جو بھیک مگوائے گا بھیک مگوانے والے کو چھے ماہ کی قید ہے یا پچاس زار پہ جرمانہ ان پہ عائد ہوگا چاہے وہ ان کے والدین ہو یا کوئی اور شخص جو ان سے بھیک مگوانے کا کام کرے گا تو ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس ایکٹ میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ جیسے آپ تو آج کل کہا جا رہا ہے کہ ہومو سیکشویلٹی کی کوئی بات نہیں ہے اس میں کوئی ہم جنس پرستی کی کوئی بات نہیں ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپس میں خاجہ سراؤں آپس میں شادیاں کریں گے اور ان کو اس کلچر کو فروغ ملے گا یا اس طرح ایک پروان چڑے گا یہ کلچر اس کو فروغ ملے گا کہ آپس میں مشاہدے گا ایسی کہیں بھی بات ایسی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے بات اور کیسے گھر لے گئے یہ بات بہرحال اس میں کوئی ایسی نہیں ہے اب ہم ناظرین آتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی طرف اس میں مذہبی جماعتوں نے خاص طور پر اس قانون کو زیادہ تنقید کا نشانہ بنائے مولان فضل الرمان صاحب نے کہا ہے کہ یہ قانون قرآن اور سنت کے خلاف بغاوت ہے پارلیمان کو اس طرح کی قانون سازی کا کوئی اختیار اثر لے جائے اسی طرح سے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد ہے انہوں نے اس کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کر دی ہے تو وہاں انہوں نے ایک نکتہ یہ بھی اٹھایا ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ جو ایکٹ ہے یہ اسلام کے قانون وراثت کی نفی کرتا ہے تو ناظرین اس میں اس ایکٹ میں ایک خاص جس راؤں کو پہلے سے نادرہ کی طرح سے شنافتی کار جاری ہو چکے ہیں اگر وہ چاہیں تو اپنی وہ جنس تبدیل کروا سکتے ہیں اپنا نام تبدیل کروا سکتے ہیں یعنی وہ جنس کا جو خانہ ہوتا ہے میل یا فی میل تو وہ اثر نو اپنی تبدیل کروا سکتے ہیں اس پہ تنقید کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت غلط ہے وہ تو غلط بیانی سے کام لیں گے اور جو میل ہیں وہ فی میل بن جائیں گے فی میل میل بن جائیں گے تو ایک عجیب طرح کا ایک اخلاقی بگاڑ پیدا ہوگا اور عجیب قسم کی یہ ایک کباحت ہے یہ غلط ہے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ سینٹر جو مشتاق ہمیں صاحب ہیں جماعت اسلامی انہوں نے جو پیٹیشن دائر کی ہے جو ریٹ دائر کی ہے وفاقی شریع دالت میں انہوں نے وہاں پہ ایک پانٹ یہ بھی لیا ہے کہ جب یہ قانون بنا تو تب سے لے کے اب تک تیس ہزار اپلیکیشن جو ہیں وہ نادرہ میں خاجہ سراؤں نے دائر کر دی کہ ہماری جنس کو تبدیل کر دیا جائے تو ایک بات یہ اچھا اس میں ان کا نکتہ نظر یہ ہے جو بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ویلیڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا سیلف پرسیوڈ ایڈینٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خود محسوس ہو کہ میں میری شناخت کیا ہے میں میل ہو جا فی میل ہو یعنی خاجہ سراؤں خود تائیو نہ کرے جو ریٹ دائر کی ہے جو نکتہ انہوں نے وہاں پہ اٹھایا ہے وفاقی شریع دالت میں مشتاق کرنے ہم نے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا پورا میڈیکل ہونا چاہیے اور وہ میڈیکل بھی کسی ایک سنگل ڈاکٹر کے سامنے پیش ہو کے حاصل نہ کیا گیا وہ سارٹیفکیٹ میڈیکل بورڈ بیٹے وہ جاری کرے اور اس میڈیکل بورڈ کے سامنے وہ خاجہ سراؤں پیش ہو اور وہاں اس کا معاینہ ہو وہ جو کہیں کہ میل ہے جو فی میل ہے تو اس کے مطابق جو ہے نا اس کو وہ سارٹیفکیٹ جاری کیا جائے پھر اس کے مطابق اس کی جو ہے نا وہ جینس یا اس کا جو سیکس وہ چناختی کارڈ کے اندر وہ تبدیل کیا جائے تو یہ پورنٹ اتنا اتنا غیر اہم نہیں ہے اس کو میرا خیال ہے کہ بلکل بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے ہاں البتہ اس میں آگے سے تنقید کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا غیر خلاقی ہے کہ ایک خاجہ سراؤں وہ اپنا فیزیکل اور وہ معاینہ کروانے کے لئے جو انہیں اس طرح ایک بورڈ کے سامنے پیش ہو تو خاجہ سراؤں نے اب خود بھی وہاں پہ وہ پارٹی بنے ہیں وفاقی شریع دالت میں انہوں نے بھی اپنا نمائندہ وہاں پہ دیجا ہوا ہے اور اس کے ذریعے وہ ان کا سپوکسمن یا اپنا نمائندہ یا اپنا وکیل وہ ان کی بقالت کرے گا ان کا نکتہ نظر جو ہے وہ وفاقی شریع دالت میں پیش کرے گا اس کی جو بھی سماعت ہے وہاں پہ وہ اپنے دلائل دیں گے اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وفاقی شریع دالت وہ تو دالت میں فیصلہ کرنا ہے ہم نے تو نہیں کرنا تو ناظرین دوسری بات جو ہے نا وہ ایک اور ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے عام لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اپنی جیل سبیل کروا لیں گے جو میل فی میل بن جائیں گے یا فی میل میل بن جائیں گے تو وہ پھر غلطی سے بلکہ بدنیتی سے اور بڑا ایک غیر خلاقی طریقے سے جو وہ مردوں میں گھس جائیں گے یا وہ عورتوں میں گھس جائیں گے تو وہاں پہ وہ غیر خلاقی حرکتیں کریں گے تو یہ بات میرا خیال ہے کوئی اتنی زیادہ وزن نہیں رکھتی ہمارا معاشرہ جو ہمارے لوگ اتنے بھی گئے گزر نہیں ہیں کہ وہ ایڈنٹی فائی نہ کر سکیں وہ شناخت نہ کر سکیں کہ یہ ایک بندہ جو ہے یہ ہمارے اندر گھس آیا یہ خاجت رہا ہماری کمپنی میں ہمارے مجمع میں آگیا ہے تو یہ کوئی گڑھ بڑھ کرنے آگیا ہے تو اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ لوگ الیٹ ہوتے ہیں اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وسانی سے وہ ان کا شکار ہو جائیں تو ناظرین بات اصل میں کیا ہے کہ ہم تنقید کیوں کر رہے ہیں جبکہ ایکٹ کے اندر جو دیئے گئے ان کو حقوق ہے وہ تو وہی حقوق ہے جو کسی بھی ایک نارمل انسان کو حاصل ہوتے ہیں جو ملنے چاہیے جیسے خواتین کے حقوق ہوتے ہیں جیسے بچوں کے حقوق ہوتے ہیں تو یہ بھی ویسے ہی حقوق ہیں تو اس میں کوئی ایسی قبات والی بات نہیں ہے کوئی اس میں قابل اطراز بات نہیں ہے بات اصل میں یہ ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہی کو تسلیم نہیں کرتا جو جمہوری حقوق کو تسلیم نہیں کرتا جو حقوق کے نسوہ یعنی خواتین کے حقوق کو تسلیم کرنے کے لیے بھی ہم جو ہے نا وہ فراخ دینی کا وہ ثبوت نہیں دیتے تو یہ ایک ہمارے معاشرے کا مائنڈ سیٹ ہے ہمارا ایک اجتماعی جو نا وہ شعور ہے ایک اجتماعی شعور ہے اور ایک معاشرے کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے جو اس طرح کی جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے نئی بات ہوتی ہے تو اس پر ہم اپنا خاص جو ہے نا وہ فوری طور پر حدی عمل دینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ اب اس بات کو ری ویزٹ کرنا چاہیے یہ جو تنقید کرنے والے ہیں انہیں اپنی تنقید پر نظر سانی کرنا چاہیے کہ وہ کس بات پر تنقید کر رہے ہیں یہ گیارہ صفات پر مشتمل یہ ایکٹ ہے اس کو پڑھ لیں اس کا اردو ورشن بھی مجود ہے نیٹ پر مجود ہے انگریزی کا بھی مجود ہے ہارڈ کا بھی مجود ہے وہ بھی بزار سے آپ کو مل جائے گی تو جب تک اس پر پڑھا نہ جائے اس کو پڑھا نہ جائے اس کو گو تھو نہ کیا جائے تب تک میرا خیال ہے کہ ایسے خامخواہ اس طرح کی تنقید کرنا اور ایک پورا نظریہ اس میں گسیڑ دینا یہ کوئی تنی جہر بات نہیں ہے تو یہاں پہ ایسا معاشرہ ایسے لوگ جو بنیادی انسانی حقوق کو ہی تسلیم نہ کرتے ہیں جو نسوانی حقوق کو تسلیم نہ کرتے ہیں جو بچوں کے حقوق کو تسلیم نہ کرتے ہیں جو اسلام کے دیئے ہوئے حقوقی نسوان کو تسلیم نہ کرتے ہیں تو وہاں ٹرانس جینڈر کی یا خاجہ سراؤں کے حقوق کی بات کرنا جیز حقوق کی بات کرنا تو یہ ان کے لئے میرا خیال ہے اتنی آسانی سے وہ حظم کیسے ہو سکتی ہے اس کو ہمیں اپنا مائنڈ سٹ چینج کرنے چاہیے ناظرین کے ساتھ ساتھ آخری بات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس طرح کے جو لیجسلیشن ہوتی ہے اس پہ اس کی ایک وجہ جنہوں عالمی دباؤ بھی ہوتا ہے تو اگر ہم نے ترقی آفتہ ملکوں کے ساتھ چلنا ہے ویسٹ کے ساتھ چلنا ہے جو وہاں پہ اعلیٰ اقدار اچھی اقدار ہیں جمہوریت ہے ازادی رائے ہیں اور انسانوں کے حقوق کے تحفظ کی وہاں پہ بات ہے تو یہ ان کا ایک طرح کا پریشر ہوتا ہے ہم جیسے ملکوں پہ کہ ہم اپنی جو قانون سازی ہے وہ بھی ان کے دیئے ہوئے اصولوں کے مطابق کریں اگر آپ ان کے مطابق نہیں کرتے تو آفتہ تو نہیں آتی لیکن اس کو کہیں نہ کہیں ہمیں وہ گڑھ بڑھ ہو بھی جاتی ہے وہ ہمیں اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے اس لیے یہ ایک لیاس سے عالمی دباؤ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہم اس طرح کی لیجسلیشن کرتے ہیں تو جماعت اسلامی کی طرف سے یا مذہبی حلقوں کی طرف سے جو تھوڑی سی تنقید ہوئی ہے اس کو ضرور حکومت کو دیکھنا چاہئے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے تو ناظرین یہ میں نے آپ کے سامنے پوری اپنی صحافیانہ دیانہ داری کے ساتھ یہ ایشو آپ کے سامنے رکھا ہے یہ ایکٹ اس کا جو پورا جو ایک مختصر تعرف ہے اس کے خط و خال ہے وہ آپ کے سامنے میں نے بھیان کی ہیں اس پر ہونے والے تنقید کا جو تنقیدی جیزہ حلقہ سا وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے تو ناظرین ہمارے وائس آف لاور کا تو سلوگن ہی ہے میار تحقیق سند یعنی ہم کوئی بھی کوشش ہمارے یہ ہوگے کہ کوئی ہم اپنی پروگرام میں اپنے کسی شو میں اپنی کسی ٹاک شو میں اپنے کسی بھی نیوز سٹوری میں اور اپنے کسی ویلاغ میں اپنے کسی تفسرے میں کوئی غیر میاری چیز نہ آنے دیں ہم پوری تحقیق کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے اور اتنی تحقیق کے ساتھ کہ لوگ اس کو ایک سند کے طور پر جو نے کسی فورم بجا کے تیش کر سکی تو یہ میں نے آپ کے ساتھ بڑی تحقیق کے ساتھ یہ بات کی ہے اور کوشش یہ کی ہے کہ اس میں میں زبانوں بیان کا میار بھی قیم رکھوں اور کانٹینٹ جو ہے اس میں بھی کوئی غیر ضروری یا غیر خلافی چیز نہ آنے دیں تو ناظرین جاتے جاتے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر دوں اگر آپ کو ہمارے یہ پروگرام اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک بھی کریں اسے سبسکرائب بھی کریں ہمارے چینل کو اور یہ جو اوپر ٹلی سی بنی ہوتے ہیں اس کو بھی ذرا کلک کر دیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی ہماری ویڈیو وائس آف لاہور پہ اپلوڈ ہوگی تو وہ فوری نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے گا تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت دیجئے آپ تک پہنچ جائے گا